آپ انہوں نے یہ بتائیے کہ یہ مدرسے کے بچوں کو دھرنے میں لانا یا مارچ میں لانا یہ کہاں تک مناسب ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دس پندرہ لاکھ لوگوں ہوں گے تو یہ کوئی سیاسی طور پر جنگ ہے آپ کی تو سیاسی طور پر لڑنا چاہیے اس کو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اور کچھ رہا نہیں ان کے پاس اس لیے یہ پروپیگنڈہ کر رہے ہیں کہ جی مدارس کے معصوم طلاب آگوں میں پارٹی کے سیکٹری جنرل کی حیثیت سے میں نے یہ بات کہی ہے تمام اپنے حضیداروں سے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کا نوجوان نہیں ہونا چاہیے ہماری جلوس میں تو اس حد تک کہ اس کو شناختی کار بے ہو اور جوان ہو باقاعدہ خدا نہ خاص تک کہیں مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے تو وہ کم از کم جان بچا سکیں یہ بالکل بھی جھوٹ ہے کہ ہم مدارس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاکر آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے اچھا ایک اور جو بحث چل رہی ہے خبر ایک چل رہی ہے کہ جو آپ کی پارٹی ہے یہ جو آپ لوگوں کی جانب سے میں آپ کو عرض کروں میں ایک ایک جوٹ میں حد ہوتی ہے دیکھیں ہمارے کوئی سولہ سترہ ممبر ہیں خیبر فخت انقامے ٹھیک ہے جی جی اور گیارہ ممبر ہے صوبہ اسمبلی کے بلوستان میں چھے قوم اسمبلی کے ہمارے ممبر ہے بلوستان سے ساتھ آٹھ خیبر پخت انقام فاتح سے ابھی فاتح سے ہمارے چار ممبر اور آگئے ہیں جی یہ ان کو سب کو یہ معصوم طالبان ووٹ دیتے یہ معصوم بچے ووٹ دیتے جن کے شناختی کارڈ بھی نہ ہو اب اسی ووٹ کا تو رولا ہے مولانا اسی کو بریاد بنا گیا آپ آ رہے ہیں اسی ووٹ کا تو رولا ہے ری الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن ایک اور مقصد یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میرے پاس ووٹ بینک میں ہے میرے پاس لوگ میں ہے مجھے اسٹریٹ پاور حاصل ہے اللہ کے فضل و کرم سے مجھ جیسا کسی کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے میں اگر ابھی بھی ایک کال دے دوں تو پورا ملک بلاک ہو جائے گا